اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر ہندو بھائیوں سے ملاقات کے دوران ایک بات جو سننے میں آتی ہے کہ کئی سارے لوگ قرآن کو خود سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر وہ جو ہے کچھ دور یا تھوڑی سی اسٹیڈی کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا کئی چیزیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے تو جو بھی لوگ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں فرس ٹائم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ بیسک باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے اور جب آپ ان بیسک باتوں کو جانیں گے تو پھر آپ کو قرآن میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا جیسے قرآن میں آپ کے بہت سارے نبیوں کا ذکر ملے گا تو نبیوں کا کنسپٹ یا دودھوں کا کنسپٹ کیا ہے دودھ کیوں بھیجتے تھے اس کا ایک آئیڈیا ہونی چاہیے اسی طرح اس میں آپ کو فرستوں کا ذکر ملے گا تو فرستہ سے کیا مراد ہے انجل سے کیا مراد ہے جناتوں کا ذکر ملے گا تو جناتوں سے کیا مراد ہے پھر اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے دودھ تھے ان سے پہلے کون کون سے دودھ آئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے ان کی تخلیق کیسے ہو ان کو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری بیسک گیان اگر آپ کو ہوگا تو آپ کے لئے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا قرآن سمجھنا آسان ہوگا اور آپ کو پھر انٹرسٹ پیدا ہوگا اور آپ پھر بہت ہی شوق سے قرآن پڑھنے لگیں گے تو اس کے لئے میں کتابیں ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں اور اس کا لنک بھی میں اس میں دوں گا کہ آپ اس کتاب کو قرآن پڑھنے سے پہلے جرور پڑھ لیں ہندی میں بھی ہے انگلیس میں بھی ہے ہارڈلی ٹھائٹی ٹو پیس ہے اس میں آپ کو بیسک کنسپٹ آف اسلام مل جائے گا بیسک کنسپٹ آف اسلام جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو پھر قرآن پڑھنے میں بہت مزا آئے گا اور آپ کے لئے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا گائیڈنس کا جریعہ بنے گا مارک درسن کا جریعہ بنے گا یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے پرمیسور کی طرف سے آخری اور فائنل گیان ہے اور یہ سارے مول گیانوں کا فائنل سمیسن ہے اس لئے ہر انسان کو ایک بار اس لئے ہر انسان کو ایک بار قرآن جرور پڑھنا چاہیے زندگی میں آپ جو بھی کرتے ہوں چاہے آپ انجینئر ہوں ڈاکٹر ہوں پروفیسر ہوں آپ بڑے بجنس مین ہوں لیکن ایک بار آپ قرآن جرور پڑھیں اور یہ چیز قرآن جو ہے آپ کو زندگی کو نئے طریقے سے سمجھنے پہ مجبور کر دے گی چونکہ قرآن فرمیسور کی وعنی ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ بگر قرآن پڑھے اس دنیا سے چلے گئے یہ بہت بڑا ایک پس تعویٰ ہوگا کہ ہم نے قرآن کو یا کتاب کو کیوں نہیں پڑھا چونکہ علم حاصل کرنا ہر انسان کے پر ایک طرح سے فرض ہے ہر انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اسے پتا لگے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اسے پتا لگے کہ وہ پرمیسور ہے کون اللہ ہے کون اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا پیدا کیا تو یہیں کیوں نہیں چھوڑ دیتا مرتب کیا ہے کیا انڈ ہے یا بیگننگ ہے ایک نئے لائف کی سورگ نرک کیا ہے پنر زنم کیا ہے آتمہ کیا ہے ان سب کا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا اور پہلے بھی دوتھ آئیں اور ان کے جریعہ بھی اللہ نے گیان دیا گیان اپنے جگہ پہ ہے لوگوں نے پریکٹسز کریپ کی تو اس چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اس لئے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبی سے کہ ایک بار قرآن ضرور پڑھیں اور اس کو پڑھنے سے پہلے یہ دو کتابیں دھارم ایک پریچہ ہندی میں ہے اور ریلیجن ان انٹرڈیکشن یہ انگلیس میں ہے یہ دونوں کا لنک میں آپ کو دے دے رہا ہوں اس میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ جرور آپ اس کو بہت ہی فائدہ مند پائیں گے وآخر الدعوانہ والحمدللہ رب العالمين